اسلام علیکم میں ہوں امجد اور آج حاضر ہوں ایک نیو ٹوٹوریل کی ساتھ ویورز آج کا میرا ٹاپک ہے بلکل کہ آپ اپنا فائل فولڈر اور ڈاکومنٹس گوگل ڈراؤں میں کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دوستوں کے ساتھ کوئی فائل فولڈر شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ میرے ویورز یا میرے دوست یا میرے جانی والے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں تو آپ اپنا مخصوص فائل کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں گوگل ڈراؤں میں اب میرے پاس یہ ایک اردو کا فونٹس پڑھا ہوئے ہیں میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی پھر میں ڈاؤنلوڈ ڈنک کیسی حاصل کر سکتا ہوں اور اس کو کیسی شیئر کر سکتا ہوں جس طرح یوٹیوب ویڈیو میں اکثر کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن لنک میں یہ اس کی ڈاؤنلوڈ ڈنک پڑھا ہوئے ہیں تو چلی شروع کر لیتے ہیں ٹوٹوریل لیکن حس بھی روایت چینل پر نہیں آنے والے دوستوں سے درخواستے کہ پلیز چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ گھنٹی کی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے نہیں آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ رہے شکریہ تو سب سے پہلے آپ وہی بروزر اوپن کر دیں جس میں آپ کی گوگل آئی ڈی سائن ان ہو اب میرے پاس گوگل کروم میں سائن ان ہے تو میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ جا کر ریٹ کے ٹاپ میں یہ نائن ڈاٹ کی ٹول سا نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گوگل ایپس اس کو آپ کلک کرو گے تو اس میں مختلف سافٹر ٹیپ کی نظر آ رہے ہیں تو آپ جا کر سرپ ڈرائیو پر گوگل ڈرائیو پر آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جس طرح ایک نیو وینڈو انٹرپیسز ہو جائے گا تو آپ سمپلی اس کو چھوڑ کر یہ آپ کے پہلے سے موجود پائل ہے تو آپ جا کر سب سے پہلے آپ نیو پر کلک کر دیں نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں پہلے ہے پائل اپلوٹ دوسرا ہے فولڈر اپلوٹ اس کے بعد ہے گوگل ڈاکومنٹس اس کے بعد ہے گوگل شیٹ وغیرہ وغیرہ آپ سلیٹ وغیرہ اور اس مور میں یہ پڑے ہوئے تو آپ مختلف ڈاکومنٹس کو کسی طرح اپلوٹ کر سکتے لیکن میں پل حال نہ پولر اپلوٹ کرتا ہوں اور نہ گوگل ڈاکومنٹس میں سرپ پائل اپلوٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر سمپلی کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد اب میں اردو فونڈ کو اپلوٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ڈسٹراب پر پڑھائے تو یہ میرے ڈسٹراب اوپن ہے اور یہ ہے میرا فائل آپ میں اس کو سمپلی کلک کر کے اور یہاں پر میں اپن کر دیتا ہوں جیسی میں اپن کر کے تو یہاں پر اپلوڈ شروع ہو جائے گی یہاں پر یہ اپلوڈ شروع ہے جیسی اپلوٹ کمپلیٹ ہو جائے گی سرکل میں تو چک کا نشان نظر آ جائے گے یہاں پر اور یہاں پر لکھ لے اپلوڈ ان ایٹم تو یہ اپلوڈ شروع ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہ اپلوڈ تقریباں کمپلیٹ ہونے والا ہے بس فیو سکھنڈ لیتے ہیں مزید جیسے اپلوڈ ہو جائے گا تو یہ چک کا نشان یہاں پر آ جائے گا اب یہ اپلوڈ ہو جائے چک کا نشان آ گیا اور ون اپلوڈ کمپلیٹ اب میرے پاس یہ فال کہاں پہ چلا گیا یہ ہے جمیل تو جمیل یہ میرے پاس پڑھا ہوئے یہ میرے اوروڈاکومنٹ سے تو میرے پاس جمیل یہ پڑھا ہوئے تو سمپلی آپ اسی پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہ ہائیلیٹ ہو جائے گا آپ جا کر یہاں پر تو شیریبل لنک یہاں پر گیٹ شیریبل لنک آپ اسی پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہ آن آٹومیٹیکلی یہ لنک شیرنگ آن ہو جائے گا یہ گرین ہو جائے گا تو یہاں پر نیچے آ کر اور یہاں پر کلک کر دے اور اس کو کر دے آپ یہاں پر کابی کابی کرنے کے بعد اس کو منیمائز کر دے اور یہاں پر نیو ڈاکومنٹس لے لے اور یہاں پر کلک کر دے اور یہاں پر کنٹرول وی یعنی پیسٹ کر دے اور اس کو سیو کر دے یہ آپ کی پاس ڈاؤنلوڈنگ لنک آ چکا ہے اب مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے کوئی بھی براؤزر اوپن کر کے اس کی آپ ضرورت نہیں یہ اس کو آپ بے شک بند کر دے اب میں کسی بھی براؤزر کو اوپن کر دیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد میں اپنا وہی لنک یہاں سے کاپی کر کے اور اس کو بھی بند کر دیتا ہوں اور براؤزر میں جا کر اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ پیسٹ ان گو تو یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ لنک آ چکا ہے اب میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں اب مجھے یہ کہہ رہے کہ اوپن کرنا ہے یا سیو کرنا ہے مجھے سیو کرنا ہے تو میں سیو کر دیتا ہوں اب میں اوپن نہیں اوپن فولڈر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پر پڑا ہوئے یہ یہاں پر اوپن فولڈر میں نہیں کر دی جمیل نور صدق یہ آ چکے اسی طرح آپ ڈاؤنلوڈنگ کا طریقہ بھی میں نہیں بتا دیا اور اپلوڈنگ کا طریقہ بھی میں نہیں بتا دیا تو یہ تا آج کا میرا ٹوٹوریل امید ہے یہ آپ کو پسند آ چکا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ